مبائل کے نمبر بہت امپورٹنٹ بہت امیت کے حامل ہے اور بہت سے لوگ گورڈل نمبر کیتے ہیں اور اپنے خاص نمبروں کو چوز کرتے ہیں دراصل آج کی ویڈیو کا ہم اس میں ڈسٹس دے رہیں گے کہ مبائل نمبر آپ کے کس طرح افیٹ کرتے ہیں کیا آپ کی زندگی میں خوشحالی لار سکتے ہیں کیا اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے یا اچھا گورڈل نمبر لینے سے مبائل کلانٹی جو اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ کے بزنس گروہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا کیا مبائل کے نمبر رکھنے سے نیگریب نمبر رکھنے سے آپ کی زندگی میں مشکلات پرچانی آ سکتی ہیں آپ کے ذریعے میں کون سے ایسے کمبینیشن ہوتے ہیں جو کہ جس کے آپ کی ہیلتھ متاثر ہو سکتی ہے اگر آپ کی مبائل سن میں ایسے نمبر ہوں تو کیا آپ کی ویلت پر اثر پڑے گا آپ کے ریلیشنشپ پر فرق پڑے گا کیا آپ کے نیگریب نرچی ہائی لیٹ ہوگی اس ساتھ اسی نوکہ ڈسکس کریں کیونکہ نمبر کی امیت سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے دہا جار اس ویڈیو میں تمام اس کے مبائل نمبر کے حوالے سے آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے کہ کون سے نمبر آپ کے ہاتھ میں بہتر ہیں اور ان کو اپنے اگر آپ کے سن میں مجود ہوں یہ نمبر مجود ہوں تو آپ کے معاملات میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کے نمبر آپ کے ایفیکٹ کس طرح کرتے ہیں دیکھیں کوئی بھی شخص دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ایک مقصوص ڈیجٹ کے طرح پیدا ہوتا ہے ایک مقصوص طریق پدائش کے اس کے اندر جو پدائش ہوتی ہے وہ دن مہینہ سال جب ویسے ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کے والدیں نوٹ کر لیتے ہیں یا اس کی جنب پرچی پہ بھی لکھاتا ہے اس وقت پیدا ہوا اس تریسے دیٹ پہ پیدا ہوا وہ دیٹ اوپن بیسیکلی اس کی لائف اکوڈ ہے لائف پاتھ ہیں اور اس لائف پاتھ کو اگر ہم انیلیسس کریں تو اس میں پوری اس کی زندگی کے راز اور رمبوس پہ پشید ہے اور سرط یہ ہے کہ اس کو ڈی کوڈ کرنا ضروری ہے وہ ڈی کوڈ ہم ڈوشو گریڈ میں کرتے ہیں نیمرالوجی کا ذائچہ بنا کر انیلیسس کرتے ہیں کہ اس کے ذائچہ میں کون کون سے کمبینیشن بنیں اور ان کمبینیشن سے ان کو کیا پینیفٹ ہو سکتا ہے کہاں پہ لاؤسس ہو سکتے ہیں اس کی پرسائیٹی میں کیا پاسلی ٹیرٹس ہیں کہ انیلی ٹیرٹس کیا ہے اب اسی کو بیس بناتے ہوئے ان ساری چیزوں کو پھر ہم کونیٹ کرتے ہیں اس کی لائف کے ساتھ کہ اس شخص کی زندگی میں اگر وہ کون سے نمبر کو اپنے ساتھ رکھے کون سے نمبر کو یوز کرے تو اس کے معاملت میں بہتر ہوگی اس حال کو تو وہ شخص اپنے زندگی میں اس طرح کے نمبر اختیار کرتا ہے جو اس کے اپوزٹ ہے تو اس کے ریلیشنشپ میں خرابی ہو سکتی اس کے بزنس میں خرابی ہو سکتی ہے اور اگر وہ اپنے نمبر کے مطابق کرتا ہے تو اس کے معاملت میں ساری چیزوں میں پوسٹیوی ریسٹ آنا چلے گا اب اس نمبر کو نکالنا کی طرح ہے سب سے احسانتری اقار بہت ہی احسانتری اقار ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ڈیٹ او پرد کو جس دن مہینہ سال کو جمع کر لیں مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہوا ایک طریق کو ایک پہلے مہینے اور دوزہ چوبیس کو اب انہیں سب کو جمع کریں تو آٹھ کا ڈیجٹ بنتا ہے تو ٹوٹل ڈیجٹ کیا بنیں آپ کے آٹھ جمع ایک آٹھ جمع ایک ٹوٹل دس بنائے صفر کو انسان نہیں کریں تو آخر ہی ڈیجٹ جو فائنل ڈیجٹ بنے گا وہ ون بنے گا تو اسی طرح کوئی شخص اپنا ڈیجٹ کو انیلیسس کر سکتا ہے آپ کو ڈیٹ او پر دور ملوم کر سکے اپنا لائی پاتھ نکال سکتا ہے یہ لائی پاتھ آپ کا عدد قسمت بھی کلاتا ہے آپ کا زندگی کی پوری تشریح ہوتی کہ آپ کی پرسیلٹی اس نمبر کے زیرے تار چلے گی اور اس میں آپ کی اس نمبر کے تار آپ بھی جو پرسیلٹی میں یہ ٹیلیٹس ہو گئے اور اپنا لائی پاستر دونوں ٹیلیٹس کا پتہ ٹیلیٹس ہے اسی طرح وہ نمبر اگر آپ اپنے موبائل نمبر کے ساتھ ٹیلی کریں اگر موبائل نمبر کو ٹوٹل نمبر کو جمع کریں اور وہی نمبر سیم آئے تو وہ نمبر آپ کے ساتھ ٹیلی کر رہے ہیں یا وہ ان کے ساتھ کمپیٹیبل نمبر ہو تب بھی ٹیلی کرے گا اور دوسری حرورت میں اگر وہ کمپیٹیبل نہیں ہے آپ کے نمبر کا اینیمی نمبر ہے تو آپ کے لئے مسائل پیدا ہوں گے آپ کی ہیلتھ اشیوز آئیں گے ریلیشنشپ میں کمپلیکیشن آئے گی کیونکہ آپ سب سے امپورٹنٹ گاؤور کریں کہ جب صبح اٹھتے تو پہلا کام کیا کرتے ہیں موسٹی لوگ پہلا کام بھی کرتے ہیں اپنے موبائل کو چیک کرتے ہیں اور موبائل میں چیک کر کے اس کو سائلن موڈ سے آن موڈ میں رکھیں اپنے میسیج چیک کیے اپنی جو شوشل میڈیا ایکٹریٹیز چیک کر دیں جائے پانچ میٹ کے لیے چیک کریں لیکن فوری کو چیک کرنے کے بعد پڑ سب کی میسیج چیک کرنے کے بعد اس کو ہم رکھتے ہیں یعنی پہلا کام ہی ہم موبائل کے ساتھ ہم اپنے ساری چیزوں کو علیدہ کر لیتے ہیں اپنے کپڑے بھی چین کر لیتے ہیں اپنے پرس وغیرہ اس کو بھی سائٹ پر رکھتے ہیں لیکن موبائل کو ہم نے جیب میں رکھتے ہیں اور نہ صرف اس کی کالنگ کے لیے بلکہ آپ شوشل میڈیا جو انڈرائیڈ موبائل دوسرے موبائل ہیں یا اپنے موبائل ہیں اس کے پر ہم شوشل میڈیا سرسنگ چلو کر دیں گے ریلز کو دیکھیں گے یا کوئی اور ایکٹریٹی کریں گے آپ کو ہماری انٹیٹینمنٹ اور پلس جو ہمارا جتنا بھی سارا کنیکشن کا سارا معاملہ ہے اس موبائل سے ہے اور موبائل کیا ہے رہو ہے تو رہو کی نرجی ہر وقت ہم اپنے ایریا میں کنیکٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور اس کنیکشن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ اس نمبر کی پوسٹیگ اور نیگڑی وائپس ہماری پرسائیٹی پر اثر ندال ہو رہی ہیں اگر وہ نمبر پوسٹیو ہے آپ کے ذائچے میں اگر وہ نمبر آپ کو موبائل نمبر پوسٹیو ہے تو آپ کی زندگی میں گروتھ اور بلیسنگ آئے گی آپ کو وہ زندگی میں ڈرائیو کر سکیں آگے پڑھ سکیں گے اور اگر نمبر نیگڈیف ہے تو آپ کے کارومار لاؤس ہو سکتا ہے اور بھی وجوہات ہو سکتی نقصان آنے کی لیکن ایک نیمرالیجیکل انیلیسز کے بعد ایک وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہے تو لہذا آپ کا ذائچہ بھی انڈیگیٹ کرتا ہے نیمرالیجی کا ذائچہ بھی اور نوشو گریٹ بھی اسی کو ریزنٹ کرتی ہے کہ آپ کا نمبر آپ کے ساتھ ریزنٹ ہے آپ کے اس کی فرکنسی ریزنٹ ریزنٹ ہے تو پھر آپ کو آگے درائیو کر کے لے کے جائے گی مسال کے دور پر کچھ لوگ نمبر ایسے ہوتے ہیں اب خاص نمبروں کی رسیلٹ ورک نکالا گیا ہے تو اس کو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اگر وہ نمبر آپ یہ ڈیٹو پر سے ٹیلی کرتے ہیں یا ڈیٹو پر کے اپوزٹ کرتے ہیں تو آپ کے زندگی میں یہ کمپلیکشن آ سکتی یہ مسائل آ سکتے ہیں مسال کے دور پر اگر آپ کے زندگی میں اگر اگر موبائل میں اگر آپ کافی قانونی پرشیدیوں کا شکار ہے مسائل کا شکار ہے اور زندگی میں لیگل ایشوز آتے ہیں اخلافات ہوتے ہیں بچوں سے اخلاف ہوتے ہیں تو آپ یہ چیک کریں کہ آپ کے موبائل سم میں جو ٹوٹل نمبر آ رہا ہے اس کے اندر ون ایڈ یا ایٹی ون کا نمبر تو نہیں سامل یہ دو ڈیجٹ اگر سامل ہے تو وہ آپ کو اپنے موبائل کو چینج کرنے کی ضرور ہوتا ہے یعنی موبائل سم کو چینج کرنے کی ضرور ہوتا ہے کیونکہ وہ نمبر آپ پر ہائلائٹ ہو رہا ہے اور وہ آپ کے زندگی میں یہ اپنے کمپلیکشن آ سکتے ہیں اس سے آپ کچھ لوگ جو زندگی میں کروبر کرتے ہیں لیکن کئی جگہ پہ پیمنٹ فس جاتی ہے رکاوٹ آ جاتی ہے پرشانی آ جاتی ہے اگر ان کے زائچے میں 56 یا 65 کا ڈیجٹ ہے تو اس سم نمبر میں تو ان کے لئے کمپلیکشن آ سکتے ہیں لاحظہ جن کے ساتھ ایسے مسائل ہیں وہ فوری کرپ نمبر چینج کر سکتے ہیں آئیے بھی زندگی ہے کہ اگر کوئی کسی شکل کا بزنس نمبر ہے اور کو چینج نہیں کر سکتا تو وہی ہے کہ اس کے متعبادل سم لے رہے ٹھیک ہے متعبادل دوسری سم لے رہے اس نمبر کو آستہ آستہ اس نمبر پر اس طرح اس پر کنورشن ہو شروع کر دے یعنی متعبادل سم کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا نمبر جو اپنے سے ٹیلی کرتا ہے وہ نکلوا کے اپنے ریزونٹ کروا کے نمبر لے رہے اور جب وہ آپ آستہ آستہ اپنے گرانٹ کو بتانے چلے کہ میرے نیا نمبر یہ آ رہا ہے اس کو بھی ساتھ شامل کرتے جائیں اور پچھلے نمبر سے جان چھوڑاتے جائیں اس طریقے سے اپنے معاملات میں بیتری لاسکتے ہیں اسے جنے لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے ہائپر ہوتے ہیں ایکسٹریم ریول پر چلے جاتے ہیں سڈن ان کو غصہ آتا ہے اور فوری طور پر ٹھنٹے بھی ہو جاتے ہیں ان کے لئے اگر ان کے نمبر میں موبائل نمبر ایٹی نائن یا نائنٹی ایٹ کا نمبر ہے تو ان کو بھی تفجیلی کے ضرورت ہے اسی طرح جو لوگ جن کے ایکسٹر مریٹر افیرز ہوتے ہیں اور بعض اوقات میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں کہ جو زندگی میں صحیح زندگی بھی گزارنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بار بار ان کی لائب میں ایسے ایمٹس پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی جن سے مخالف ان کے سب کنیکشن بنا رہی ہوتی ہے اگر وہ صحیح چلنا بھی چاہ رہے ہو تب بھی ان کے سب کمپلیکشن آ رہی ہوتی ہے جو لوگ اس کو اگر لیدہ لیدہ چیک کریں تو راہو اور وینس کا نمبر آئی چیز ہے تو راہو اور وینس کے جو ہیں یہ اس ملٹی ایکسٹر مریٹر افیرز کو اجاز کرتے ہیں اسے جو نمبر جو ان کے ساتھ ہیلتھ ایشوز آتے ہیں کمپلیکشن آ سکتی ہے فنینشل اپسٹون آ سکتے ہیں پائلز کا مسئلہ ہو سکتے ہیں ان کے مبائل نمبر میں 16 یا 61 کا نمبر ہو تو ان کے جن کے ذائچے میں یا جن کی مبائل سے میں 45 یا 54 کا نمبر آئے گا تو ان کے لوڈ باڈی کے اپنے مارک پارٹس میں ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں چاہے کوئی بھی ہمیں ہو یعنی جسم کے نیچلے حصے میں کوئی پراب پرابمز آ سکتی ہے ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں اسے جن لوگ کو ڈپریشن ایکزائیٹی رہتے ہیں اگر ان کے مبائل نمبر 4884 کا ڈیجٹ ہوگا تو ان کے ڈپریشن شوگر اور بلڈ پریشر کا مسائل آ سکتے ہیں جو لوگ ریال سٹیٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں ریال سٹیٹ میں گرونگ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ اپنے مبائل نمبر میں 38 کا ڈیجٹ یوز کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا اسے جو لوگ فیلہ میں میڈیا میں یوز جانا چاہتے ہیں اگر وہ اپنے مبائل میں 6 کو یوز کریں 6 کے مختلف ڈیجٹ 666 یوز کر سکتے ہیں 666 یوز کر سکتے ہیں تب بھی ان کے لیے بہتر ہے یہ ملٹی میڈیا میڈیا کمیونکیشن شو بہن جات میں کامیاب ہو سکتے ہیں اسیان جو لوگ جو ہیں جن کا 47 یا 74 ڈیجٹ ہوتا ہے وہ اپنی آنسٹی کی ورسے سے زیادہ مسائل کا شکار ہوتا ہے یعنی بزرور سے زیادہ حساس کے تو زیادہ آنسٹ ہونے سے کامی کی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اگر آپ کے ساتھ ایسی ایسیوز ہیں تو ہم اپنی منٹ میں ضرور فیڈبیک دیں تاکہ ہم اس کا مزید رسرچ انیلیسس کر سکیں اسینا جو لوگ زندگی میں ہارڈ سے لیٹڈ ایشیوز ہوتے ہیں اس میں اگر موبائل سیم میں 86 یا 68 کا نمبر ہے تو ہارڈ سنزل کا کمپلیکشن آ سکتے ہیں تو یہ ایک رسرچ بھرک ہے آپ کے ساتھ جو آپ کو پتایا کہ یہ نمبر آپ کے ڈیجٹس نمبر آپ کے سیم کی صورت میں اس طرح فیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ سیم ہر وقت آپ کے ساتھ موبائل کے ساتھ آپ کی جسے سیم میں کونیٹڈ ہے آپ پرس میں ہے آپ کے جیم میں ہے ہر وقت کونیٹڈ ہے اور بہت سے نمبر اس میں شامل بھی ہیں بوسروں کے نمبر بھی جم ہے اور آپ کے نمبر بھی ادھر دوسروں کو دے رہے ہیں اور ان کا نمبر بھی اپنے سے سیف کر رہے ہیں تو آپ کے نمبر کی پریزنٹیشن کے ادھر ان کے ساتھ شامل ہو رہی ہے ان کے نمبر بھی اپنے کے ساتھ ایکسین انرجی ایکسینڈ ہو رہی ہے تو لہٰذا اپنے نمبر کے ساتھ اگر آپ سنکرائز ہوں گے اگر آپ کا جو ڈیجٹس ہیں آپ کی ڈیٹ او برد کے جو ڈیجٹس ہیں وہ آپ کی موبائل سیم کے ساتھ بھی سنکرائز ہوں تو آپ زندگی میں گروہ ترقی حاصل کر سکتے ہیں یہ گروہ ترقی کا معاملہ شرح سیم نمبر ترقی نہیں کہ آپ کے ہاؤس نمبر بھی ہو سکتا ہے گاڑی کا نمبر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نمبر ہر جگہ پہ اپنی نرژی کے ریفلیکشن دے گئے تو اگر آپ موبائل سیم پہ فوکس کریں اور موبائل اچھے نمبر لیں کیونکہ آپ یہ سوچیں یہ بھی سوچیں کہ لوگ گرڈن نمبر کیوں لیتے ہیں سوال ہے کہ عام نمبر بھی تو لے سکتے ہیں تو اس کی وجہ بھی ہے کہ وہ نمبر اٹریکشن پیدا کرتے ہیں تو جب نمبر اٹریکشن کے ادھا کرتے ہیں تو آپ وہ نمبر لیں جو آپ کی ڈیٹو ممبر کے ساتھ سنکرنائز ہے ہم آن گئے تو اس سے آپ کی معاملات پہ آسانی پیدا ہوئی ترقی، گروت، ہیلتھ، ریلیشنشپ سب معاملات میں بیت لیا گی اگر آپ کو بات نہ سمجھے تو یہ نمبر پہ لابتہ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو لائکو شیئر کیجئے گا اپنا فیڈ بیک کومنٹ میں ضرور دیجئے گا آپ کو شکریہ ہمیں شامل